ہمایو سعید 27 جولائی 1971 کو کراچی میں ایک عذاب خیال اور تعلیم شابتہ پنجابی فیملی میں پیدا ہوئے ہمایو سعید نے کراچی کے ناصرہ سکول میں تعلیم حاصل کی جہاں اس نے اپنی تعلیم میں نمائی کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور میٹرک تک اپنے تعلیمی کیریئر میں یہ عزاز حاصل کیا بعد عذاب انہوں نے کراچی کے ایک کمتاز ادارے سینک پیٹرک کالج میں اپنا داخلہ لیا اور تجارت میں پیچلرز کی ڈگری حاصل کی ہمایو سعید 26 میں آنے سے پہلے وہ بطور جنرل منیجر گارڈمنٹس فیکٹری میں ملازمت میں تھا ہمایو سعید کے والدین شروع سے ہی ان کے 26 کیریئر کی حمایت میں نہیں تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انہوں نے ان کی بڑی کوشتوں کو سمجھا ہمایو سعید نے اسی کی دہائی کے آخر میں ٹیلی ویجن پروڈیوسر کی حیثیت سے اپنے کیریئر کا بھرپور آغاز کیا شو بیس میں قدم لکھنے کے بعد ہمایو سعید کی طاقت پر موجود کی نے ہدایتکاروں کی توجہ حاصل کر لی اور انہیں ادھکاری کے قلداروں کے لیے ٹی وی چوتر کاسٹ کیا گیا انہوں نے 1995 میں کیریئر کا آدمی کے ساتھ ادھکاری کا آغاز کیا اس کے بعد یہ جہاں ایک میوسیکل جو 1996 میں ٹیلی کاسٹ ہوا تھا اسے ساتھ انہیں اب تم چاہ سکتے ہو میں اپنے ادھکاری کے لیے بیٹی ادھکار کنار دیا گیا جس میں انہیں ثانیہ سعید اور خالدہ ریاضت کے مقابل کاسٹ کیا گیا تھا ہمایوں سے ایک ساتھ ساتھ ہی ٹی وی پروڈکشن بھی کرتا رہا انہوں نے نبوے کی دہائی کے آخر میں سلطانہ صدیقی اور پھر 2000 کے دہائی میں عبداللہ کڑبانی کے ساتھ اپنے پروڈکشن کمپنیوں کے ساتھ شراکت کی انہیں موجودہ وقت کے کامجاب ترین پروڈیوسروں میں سے ایک ہی حیثیت سے سرہا گیا انہوں نے 2009 میں ایک بھارتی مالی ہوت فلپ جو شان میں بھی کام کیا جس میں انہوں نے منفی کردار ادا کیا تاہم 2020 میں ہمایوں سے اتنے شورت کی سفا کو بلند کیا جس کے لئے ہر ڈراما آرٹسٹ جاتا ہے انہوں نے ڈراما سیریل میرے پاس تم ہو میں ڈنمار کا کردار ادا کیا جہاں انہوں نے اسے پاکستان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بہترین سیریل بنانے کا سیرہ لیا ڈراما اس حد تک شورت میں چلا گیا کہ اپنی فلموں کے لئے جانے جانے والا ہندوستان نے بھی اس کی اتکار کردگی اور ڈرامے کی کہانے کی تعریف کی سوشل میڈیا پر ہندوستانی لوگوں نے بھی بہت مصبت رد عمل کا اظہار کیا اب آبازنہ اپنے تاپنائی نتکار شارو خان سے کیا میرے پاس تم ہو ڈراما کی مقبولیت اتنی بڑی کہ ڈراما کی آخری قسط سینما میں دکھائے گئی ہمائیوں سید نے فلمی کیلئر کا آگاہ سوزی سنی نامے میں سمینہ پیرزادہ کی فلم انتہا سے کیا انہوں نے اس فلم میں منفی کتار کی تصویر کشی کی اور اپنی پہلی ہی فلم میں اپنے کتار کے لئے قومی ایوارڈ یعنی بہترین ادھکار کا ایوارڈ حاصل کیا اس وقت پاکستان فلم انڈسٹری کے قراب حلالت کی وجہ سے انہوں نے سن دوہزار تیرہ میں سینما کی بہالی شروع ہونے تک محدود تگات میں فلمیں کی انہوں نے سن دوہزار تیرہ میں سینما کی بہالی تکات بہت سی فلمیں کی ان میں تجارتی طور پر کامجاب فلموں جن میں شاہد افریدی، بن لائے، جوانے پھر نئی آنی اور پنجاب نہیں جاؤنے شامل ہیں ان کے فلم جوانے پھر نئی آنے نے اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی چوتھی پاکستانی فلم ہونے کا ریکارڈ بھی اپنے نام کیا جب ان کی ایک اور گھن پنجاب نہیں جاؤں گی تو اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی دوسری پاکستانی فلم قرار دیا گیا ہے دوہزار اٹھانہ میں انہوں نے فلم جوانے پھر نئی آنے ٹو میں کام کیا دوہزار انیس تک یہ فلم اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی پاکستانی فلم ہے نمایہ سید ایک نہائیت سنجیدہ پاکستانی ادھکار ہے اس نے متعدد ایوارڈ نام زرد کی اور آنر ملے ہیں جن میں کم از کم پانچ لکس سٹائل ایوارڈ بھی شامل ہیں انہوں نے پاکستان اچیفمنٹ ایوارڈ دوہزار پندرہ برطانی اور جورب اور پاکستانی سینما کی بہاری میں ان کی انمول شراکت کے لیے دوہزار سولہ میں چوتے ہم ایوارڈ میں خصوصی پہچان ایوارڈ حاصل کیے نمایہ سید کی فلم جوانے پھرنا یعنی نے مجبوئی طور پر ستارہ ایوارڈ کے ساتھ ایار وائی فلم ایوارڈ جیتا جس کے ندیجے میں وہ اسے نمایہ کردار میں بہترین مرد ادھکار کا ایوارڈ بھی ملا